مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ سترہ ربع الاول 1446 حجری مطابق 20 ستمبر 2024 عیسوی موضوع توحید کا حکم اور شرک کی ممانعت قطیب فضل الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ ترجمہ عشر الدین مدنی بے شک ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس کی ہر اچھی تعریف کرتے ہیں تیرے لئے حمد ہے ایسی حمد جس کے ذکر سے ہم لدت محسوس کرتے ہیں اگرچہ میں تعریف اور شگر کا احسان نہیں کر سکتا تیرے لئے سرمدی مبارک حمد ہے جس کے حقیقت کے یہ حاتے سے سمندر کی سیاہیاں کم پڑ جاتی ہیں میں اللہ کی روویت علوہیت اور وحدانیت کے اقرار کرتے ہوئے اس کے جلال کی تعظیم کرتے ہوئے اور اسے ایک جانتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو بطور عقیدہ اور منفرد عمل کے توحید کی طرف دعوت دینے والوں میں سب سے پاک ازاں ہیں اللہ درود نازل کرے ان پر اور ان کے پاک ازاں پاک باز اہل خانہ پر جو حق کے ساتھ مضبط مقام تک پہنچنے والے اٹھو سے عزت حاصل کرنے والے ہیں ان کے صحابہ پر جو کلمہ اخلاص کے لئے جدید و قدیم مال خرچ کرنے والے ہیں تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے وعدہ کی امید کرتے ہوئے اور وعید سے بجتے ہوئے ان کی اچھی طرح پیروی کی اے ہمارے رب تو تا قیامت مزید سرمدی بہت زیادہ متعدد سلامتی نازل کرو اما بعد اللہ کے بندوں اپنے رب سے ڈرو اس کے عبادت کرو اس کے اطاعت کرو اور اسے اپنے ایک جانو تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی معبود ہے نہ کوئی اس کے سوا رب ہے اور برحق معبود اس کے سوا کوئی نہیں مؤمنوں رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہونے کے زمانے میں تابناک اسلامی رسالت کے نرم گداز ہوائیں اپنے روشن ربانی احکامات لے کر آئیں جنہیں روح زمین کی قوموں کی سیدھی فطرتوں نے بغیر انکار یا نفس کی آلودگی کے گلے لگایا اسلام ایک صاف سترہ عقیدہ لے کر آیا جو دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہوا اور اس سے روح بلندی کی چوٹیوں پر براجمان ہوئی یہ اللہ کی خالص توحید کا عقیدہ ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو حنیفیت یعنی توحید پر پیدا کیا پھر شیاطین نے انہیں ان کے دین سے فیر دیا اور ان کے لئے بیرہ ربی اور گمراہی کے راستوں کو مزین کیا صحیح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو حنیفیت یعنی توحید پر پیدا کیا پھر شیطان ان کے پاس آئر اور انہیں ان کے دین سے فیر دیا ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لئے حلال کی تھی اور انہیں میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیا جس کی دلیل میں نے نازل نہیں کی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ایک سو ہو کر اس کے لئے عبادت کو خالص کرتے ہوئے ایمان والی امت بے شک اللہ تعالیٰ کی توحید توحید علوہیت اور روبیت اور توحید اسمائے صفات ہے اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں سو ان ناموں سے اسے پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی چونکہ توحید کا ایک وعد مقام ہے اس لئے اس کی حفاظت کرنا اور اس کے شرائط اور تقادوں کو پورا کرنا خصوصاً عملی میدانوں اور فیصلکن مقامات میں پوری زندگی کا عظیم ترین مقصد سمجھا جاتا ہے کیونکہ روشن شریعت کا عظیم ترین مقصد احکام پر عمل کر کی اور حرام کو چھوڑ کر دین کے حفاظت کرنا اور تمام قسم کی خلاف اور زیوں سے اور شرک بیدات اور دین میں نئی بات کی تمام انواس عقیدے کو بچانا ہے اس حقیقت نے قول و عمل کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مجسم شکل اختیار کر رکھی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنہا ایک اللہ کے سامنے فروتنی عاجزی محتاجی اور التجا کی بولتی ہوئی زندہ تصویر تھی شاعر کا کہنا ہے اور آپ نے توحید کی کامل ترین تصویر بنائی اور ذہنوں سے ہر گرد کو ہٹایا اس لئے ہماری امید و دعا زبردست غلبہ والی ایک اللہ سے ہے اس پر ہمارا یقین ہے اور اس کے لئے ہماری افاداری ہے مسلمانوں اسلام نے اپنے پیروکاروں کو توحید کی سلامتی عقیدے کی درستگی اور یقین کی قوت کے ساتھ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے سنت کی پیروی کرنے اور صلف صالح کے طریقے پر کاربند رہنے کی تربیت دی ہے اور انہیں ایسے وہم و گمان اور خیالات سے دور رکھا ہے جو ان کے ذہنوں میں خلل پیدا کریں ان کے افکار کو آلودہ کریں اور ان کے اندر چیزوں کا تصور ان کے حقائق کے خلاف پیدا کریں اور اس نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جو اس عقیدے کو مخدوش کریں جیسے کہ مردوں یا ولیوں کا وسیلہ لینا قبروں اور ان کے امارتوں کو یا مزاروں یا ان کے گمبدوں کو چھونا حالانکہ کچھ لوگ ان کی طرف سفر کرتے ہیں اور ان سے درجات کی بلندی مشکلات کے خاتمیں حاجت برعاری اور مریدوں کی شفا مانگتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ انہیں بلند مقاصد اور عالی مراتب تک پہنچا سکتے ہیں ان کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں اور انہیں نوازشات عطا کر سکتے ہیں اور خسرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں گویا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کے سامنے اپنے دروازے بند کر دیئے ہیں اللہ اس سے بہت بلند و برتر ہے جو کہتے اور بیان کرتے ہیں جائز وسیلہ صرف اللہ سے اور اللہ کے لیے ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ ہی کے لیے بہتری نام ہے پس اسے ان ناموں سے پکارو اور جو لوگ ان کے ناموں میں کجر بھی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو وہ اپنے عمل کا بدلہ پائیں گی امت مسلمہ سب سے عظیم حکم اللہ کی توحید ہے اور سب سے سنگین ممنوع کام اللہ کے ساتھ شرک ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغسے بچو اور اللہ عز و جن نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا اور نہ تم ملامت زدہ اور بے یار و مددگار رہو کر بیٹھو گی اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون احسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ تم کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کی جائے جیسے زبح نظر و نیاز دعا مدد ماغنا پناہ لینا خوف یا امید رکھنا وغیرہ اللہ عزوجن نے فرمایا اسی کو پکارنا حق ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوستوں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور اللہ نے فرمایا اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو تو خجور کی گھٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اللہ نے فرمایا بے شک شرک بڑا ظلم ہے مسلمانوں باوجود کہ ہماری امت اسلامیہ بہت سے اطراف میں تلخ صورتحال سے دو چار ہے اس میں ایسے بیدات و محدثات فیل گئے ہیں جن سے اہل ایمان شرم سار ہوتے ہیں اور جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان پر افسوس کے آنسو بہائیں اس لئے امت کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنی رفعت و رونہ شوقت و غلبہ اور تابناکی کے اسباب کی طرف لوٹیں اور یہ صرف صالحین صحابہ تابعین رضی اللہ تعالی عنہ کی منحج پر چل کر ہی ہو سکتا ہے صحیحین میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر جو ان کے بعد آئیں پھر جو ان کے بعد آئیں رابداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جسے سنت اپنانی ہو تو مرے ہوئے لوگوں کی سنت اپنائے کیونکہ زندہ فتنے سے معمون نہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ اس امت میں سب سے نیک دل اور سب سے گہری علم والے ہیں اور سب سے کم تکلف والے ہیں اور امیر الامنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفان سنت بنائی ان پر عمل کرنا کتاب اللہ کی پیروی ہے اور اللہ تعالی کی اطاعت کی تکمیل ہے کسی انسان کو ان میں تبدیلی یا ترمیم کرنی ہے ان کے خلاف کسی چیز پر نظر ڈاننے کی اجازت نہیں جس نے ان سے ہدایت لی وہ ہدایت یہ آفتہ ہے اور جس نے ان سے مدد طلب کی اس کی مدد کی گئی اور جس نے انہیں چھوڑ دیا اور مؤمنوں کے علاوہ کسی اور کی راہ کی پیروی کی تو اللہ اسے اسی راہ پر چلنے دے گا جس کا اس نے رکھ گیا اور اسے جہنم پہنچائے گا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اسی طرح تمام صحابہ اور امہات المؤمنین ان سے راضی ہونے کے باب میں جماعت اور امامت کے باب میں بھلائی کے ساتھ حکمرانوں کی سموتات کے باب میں صلف صالحین کی پیروی ضروری ہے تاکہ صحیح صلفی عقیدے پر عمل ہو اور گمرہ منحجوں اور مخالف جماعتوں سے دور رہا جائیں شاعر کا کہنا ہے میرے لئے تو صرف حق کی راہ ہی راہ ہے اور میرے لئے تو حق کا مسلک ہی مسلک ہے سو اے اہل توحید و عقیدہ اپنے اولادوں کو اللہ کی توحید خالص سکھاؤ صلف صالح کے منحج پر ان کی تربیت کرو انہیں اجنبی منحرف افکار اور کمزور گمرہ عقائد سے بچاؤ اور درست اسلامی عقیدے سے نسبت ان کے لئے فخر و عزت کا سرچشمہ ہو سب سے بہتر چیز ہدایت پر جاری سابق چیزیں ہیں اور سب سے بری چیز نئی ایجاد کردہ بیدات ہیں سنو امت کو کس قدر ضرورت ہے کہ وہ دونوں وحیوں کی روشنی کی طرف لوٹیں کتاب و سنت پر متحد ہو اور صلف صالح کے منحج کی پابندی کریں اللہ تعالی ہمیں توحید اور درست اعتقاد پر زندہ رکھیں اور واضح حق منحج پر موت دیں وجود و کرم و علاہ ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راست سے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالی نے تاقی دیا حکم دیا ہے تاکہ تم پرحزگاری اختیار کر سکو اللہ مجھے اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکت دے مجھے اور آپ کو سیدو سقلین کے راستے سے فائدہ پہنچائے میں یہ اپنی بات کہتا ہوں عدمت و جلال والی اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور بقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو غلبہ و بادشاہت والا ہے اسی کے لئے خوبصورت نام اور عظیم صفات ہیں میں اس پاکداد کی حمد کرتا ہوں اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور نہ کوئی چیز چھوڑ سکتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو روح کی گدہ اور کھوراک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کے صحابہ پر جو بوڑنے اور خامش رہنے میں اخلاص والے ہیں اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جو بدلہ کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کروں اور اس کی تعظیم کروں یاد رکھو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور بہترین چیز دین کے اندر نئے اجادات ہیں اور ہر بدات گمراہی ہے مومنوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ادھار میں سے اس بات کا سراحہ جانا ہے کہ یہ مبارک ملک اپنے قیام کے دن سے خالص توحید کا احتمام کرتا رہا ہے اور بدات اور گمراہی سے لڑ رہا ہے یہ مبارک سرزمین رسالت کا گہوارہ عقیدہ و صداقت کا چشمہ اور سنت کا مرجعہ ہے یہ ملک اپنے ایمان و امن اور خوشحالی و استقام میں ایک چمک تنمونہ اور خوبصورہ چشمہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ توحید و سنت سچی صلافیت بیعیب توحید اور خالص توحید کا ملک ہے جس میں شرکیات بدعات اور دین میں نئی اجادات کے مظاہر نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ یہاں پوری یقین کے ساتھ اصولوں اور عزائم کی پابندی ہے اور متعصبانہ حملوں کی طرف اکثر کوئی توجہ بھی نہیں ہے جو کہ امن و استقام کے قیام اور فکر و نظر کے اتفاق اور صفوں کے اتحاد کا سبب رہا یہ بات دینی وحدت اور قومی ہمہنگی سچی حب الوطنی کے اقدار کو مضبوط کرنے سچی وفاداری و عبستگی اور نوجوانوں کو منحرف نظریات اور گمراہ افکار سے محفوظ رکھنے کی تعقید کرتی ہے یہ باتیں رہیں اور درد السلام بھیجو مؤمنوں کے عصوہ حادی و امین نبی مصطفیٰ پر جنہیں شر مبین دے کر مبوز کیا گیا جیسا کہ اس کا حکم تمہیں رب العالمین نے واضح کتاب میں دیا ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرمہ ہمارے نبی محمد اور ان کے پاک عزا پاک باز آل اولاد پر اور ان کے مبارک روشن صحابہ پر اور ان کے خلافہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی پر اے اللہ تو خلافہ راشدین سے راضی ہو جا ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور ان سے راضی ہو جا تمام صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا اور ان لوگوں سے جنہوں نے تا قیامت اچھی تر ان کی پیرہ بھی کی اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے احسان و سخاوت اور کرم کے صدقی اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا کر دین کے قلعے کی حفاظت کر اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پر آمن پر سکون اور خوشحال بنا اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نماز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق سے نماز اور حق و درستگی سے ہمارے امام اور سربراہ کی تعقید کر اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفیر اور ان کے ولیہ حدث تمام مسلمان حکمرانوں کو اس بات کی توفید دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو اور ہدایت ہو اے اللہ ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کو توفیق سے نواز اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اس کے نفس میں الجا دیں اور اس کے مکر کو اس کے سینے کی طرح فیر دیں اور اس کی ساجش کو اس کی تباہی بنا دیں اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دیں اے سخا و فضل اور احسان کرنے والے اے اللہ کتاب و سنت اور صلف کے منحج پر امت کو متحد کر اے فضل اور احسان والے اے اللہ مسجد اقصا کی حفاظت فرما چالبازوں کی چال سے اور زیادہ کرنے والوں کی زیاد سے اور طاقہ محسوس پرشکو اور معزز رخ اور ہر جگہ کمزور مسلمانوں کو نجات دیں اے رب العالمین اے اللہ تو ہر جگہ کمزور مسلمانوں کو نجات دیں اے اللہ تو ہمارے دنیا میں بھلایتہ فرما اور آخرت میں بھلایتہ فرما اور آق کی عذاب سے ہمیں بچا لیں اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے ہمیں ہمارے والدیں ہیں ان کے والدنے تمام زندہ مردہ مسلمان مرد و خواتین کو بخش دیں بلا شبہ تو قریب ہے و دعاوں کا سننے والا ہے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبر اوپر سلام ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے